السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام حباب خیریت سے ہوں گے کیا آپ سب کے آج تیار شعر ہوں اس کے بعد ہم نے بلو ایریا میں ایرانین ریسٹورنٹ اس میں جانا تھا ایک کھانا تھا وہاں پہ وہاں پہ پہنچ کے گاڑی پارک کر کے اس کے بعد اندر گئے اور ملاقاتیں کیے کچھ علماء حضرات سے یہ مولانا خبیر ازاد صاحب ہیں جو آج کل روید حلال کمیٹی کے چیرمین ہیں یہاں پر پہنچنے سے پہلے سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ یہ جو نسلے والی بوتلیں سب نے اس کا بائیکارٹ کیا کہ یہ پانی اٹھا کے لے جائیں اور ہمارے لیے کوئی پاکستانی جو پاکستانی کمپنی کسی کا بنا ہو وہ والا پانی لے کے آئیں اس کے بعد کھانا آگیا ہے یہ ایرانی ڈش ہے اس میں کباب اور ٹماٹر اور پیاز اور بٹر وغیرہ تھا اور اس میں مرچیں اور نمک وغیرہ بالکل نہیں تھا کھانے کے بعد پھر زافرانی چائے اس میں بڑا مزہ آیا یہ بہت اچھی تھی اور بڑی ٹیسٹی بھی تھی اور اس نے کھانا بھی بہت جلدی آزم کیا بڑا مزیدار تھا کھانا کھانے کے بعد تمام علماء کرام باہر نکلیں اور گروپ فوٹو لیے اس کے بعد ہم نکل پڑھیں ہم نے چونکہ کوہسار پلازہ جو کہ پارلیمنٹ کے اندرہ وہاں پہ جانا تھا ہمارا اتوار کو پرگرام ہو رہا ہے اس کے لئے انویٹیشن دینے جانا تھا وزیر بڑا مذہبی امور کو اس طرف نکل پڑھیں یہ رہا کوہسار پلازہ اور بہت ہی مزیدار اور بڑا اچھا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ سارا یہاں پہ خرچ ہوتا ہے موسیقی 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 انشاءاللہ بڑی بہترین روڈیں تھیں یہاں کی اور بہت ہی زبردست میں تو پہلے بھی جب نور اللہ قادری صاحب وہاں تھے میں آنا جانا ہوتا رہتا تھا وہاں یہ میرا آج کا ویلاغ تھا اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اپنی کیپتی راہے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور میری حصلہ افضائی بھی کیجئے گا بہت شکریہ جزاک اللہ